دوستہ اسرائیل نے بھارت واسیوں کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے کیونکہ اس کے آتنکی حملے میں ایک بھارتی ایکس آرمی آفیسر شہید ہو گئے ہیں یہ خبر آپ کو آلریڈی پتا چل گئی ہوگی لیکن گودی میڈیا اس کے بارے میں زیادہ باتیں کرنے سے بچ رہا ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں دیرے دیرے اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے جو کہ اسرائیل کا بہت زیادہ سگا ہے ایک طریقے سے امریکہ اور اسرائیل ایک ہی دیش مجھے لگتے ہیں امریکہ نے بھارت کو سینکشنٹ لگانے کی دھمکی دی ہے مطلب وہ ہمارے پر سینکشنٹ لگائے گا اس کی اب اتنی اوقات ہو گئی وہیں دوستوں اتری غازہ میں تباہی مچانے کے بعد اسرائیل کی سینہ دکشڑی غازہ میں یعنی رفا میں پہنچی تھی لیکن اب اسرائیل نے اپنی سینہ کی ایک ٹکڑی کو واپس سے غازہ کے اتری بھاد میں پھر سے بھیج دیا ہے تاکہ وہاں پر جو لوگ گئے ہیں ان کے اوپر پھر سے وہ اتیچار کر سکے ساری باتیں ڈیٹیل میں جانیں گے لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں انڈین آرمی کے ایکس آفیسر جو کی یونائٹڈ نیشن کے لیے کام کر رہے تھے ان کے اوپر اسرائیل نے کس طریقے سے آتنکی حملہ کیا جس میں وہ شہید ہو گئے اور ساتھ ہی ہمیں بھارت میں رہنے والے ان لوگوں کے دوگلی نیتی بھی پتا چل گئی جنہیں بھارتی سینکوں کے شہید ہونے پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی ٹی آر پی بٹھولنے کے لیے ایسی نیوز دکھانا پسند کرتے ہیں جس نیوز پر ویوز آئیں دوستو انڈیا کے پونے مہاراشتر میں رہنے والے تھے ویبہو کالے جو کی انڈین آرمی کے پورو آفیسر تھے اور اب یونائٹڈ نیشن کے لیے کام کر رہے تھے یونائٹڈ نیشن کے لیے کام کرنے کے دوران لگ بگ ایک مہینے پہلے ہی یہ غازہ پہنچے تھے غازہ میں ان کا کافلہ رفا سے خان یونیز کی طرف روانہ ہوا تھا یونائٹڈ نیشن نے یہ جانکاری تھی کہ اس نے اسرائیل کو یہ بات بتائی گی تھی کہ ہمارا کافلہ یہاں سے گزر رہا ہے گاڑی کے بارے میں اس کے گزرنے کے وقت کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اسرائیلی آرمی کے ساتھ شیئر کی گئی تھی تاکہ وہ اس کافلے پر حملہ نہ کریں دونوں کی آپس میں لڑے چل رہی اسرائیل اور فلسطین کی وہ آپس میں لڑے لیکن یونائٹڈ نیشن کے پر حملہ نہ کریں لیکن اسرائیل کو کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور یونائٹڈ نیشن کو وہ بار بار اس لیے خاص کر کے نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن غازہ سے چلا جائے اور پھر غازہ میں اسرائیل جتنے بھی اتیچار کر رہا ہے اس کے بارے میں ویدیش میں کسی کو کچھ پتا ہی نہ چلے اس لیے اسرائیل کو جانکاری ہونے کے بعد بھی اور اس گاڑیوں میں بڑا بڑا ہر طرف یہ لکھا ہونے کے بعد بھی کی یونائٹڈ نیشن کی گاڑی ہے پھر بھی اسرائیل نے اپنے ٹینک سے اس گاڑی پر حملہ کر دیا جس میں انڈیا نارمی کے پورو ادھکاری ویبھاؤ کالے اور ان کے ایک دوست سوار تھے جس میں یہ شہید ہو گئے اور ان کے دوست گھائل ہو گئے یہ اپنے پیچھے انڈیا میں اپنی وائف اور اپنے بچوں کو چھوڑ گئے ہیں جو بچے ٹینیجر ہیں یہ کافی زیادہ چھوٹے ہیں لیکن دوستو اپنے انڈیا میں اسرائیل کا اور اس کے آتنکی عملوں کا سپورٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی شاید آگے بھی کم ہوگی بھارت کے ویدیش منترالہ نے اس معاملے میں بیان جاری کرتے ہوئے بہت زیادہ دکھ جتایا اور کہا کہ ہم لگاتار اسرائیل، فلسطین اور یونائٹڈ نیشنز کے ادھکاریوں کے سمپرک میں ہیں کہ جو جنرل ویبھاؤ کالے جو شہید ہوئے ہیں ان کے موٹل ریمینز کو ان کے گھر والوں تک پہنچانے میں دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے ورڈ سنٹرال کچن کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں پر کھانا بنا کر لوگوں کو جو فلسطین کے غازہ کے لوگ ہیں انہیں سپلائی کرتے تھے یہ ساتھ بے گناہ لوگ الگ الگ دیشوں سے غازہ میں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جن میں سے امریکہ برٹین آسٹریلیا اور پولینڈ جیسے دیشوں کے ناغرک تھے یہ سبھی اسرائیلی آتنگ کی حملے میں مارے گئے تھے اسرائیل نے ان کے کافلے پر ڈرون اٹیک کیا تھا جبکہ گاڑی کے اوپر ساف ساف ورڈ سنٹرال کچن کا لوگو بنا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی سینہ اس گاڑی کو دیکھے تو اس پر حملہ نہ کرے لیکن پھر بھی اسرائیل نے اس پر حملہ کیا اور بعد میں آ کر معافی مانگ لی اور اسے پوری دنیا نے معاف کر دیا وہیں دوستو اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر بلکہ اسرائیل کے حلام United States of America نے بھارت کو دھمکی دی ہے اب بھارت کو وہ دھمکی دی رہا ہے جبکہ اسرائیل کی دھمکی سے وہ خود ڈڑ جاتا ہے چھوٹے سے پیدی سے اسرائیل کی دھمکی سے ڈڑ جاتا ہے اسرائیل نے ابھی دو هفتے پہلے امریکہ کی تلنا حماس سے کر دی جس کے بعد امریکہ نے واپس سے اسرائیل کو ہتھیار دینا شروع کر دیا اب امریکہ بھارت کو دھمکی دی رہا ہے کہ وہ بھارت کے اوپر سینکشنز لگائے گا اس لیے کیونکہ بھارت نے ایران کے ساتھ ہسٹوریک ڈیل کی ہے یہ بات ایران اور بھارت کے بیچے تو امریکہ اس میں کون ہوتا ہے بولنے والا امریکہ نے کہا کہ کوئی ویدیش اگر ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کرتا ہے تو اس کے اوپر سینکشنز لگنے کا رسک ہے بھارت کے ویدیش منترالے نے ابھی تک اس پر کوئی بھی بیان نہیں جاری کیا ہے لیکن اپنی ڈیل ایران کے ساتھ کر لیا ہے دوستو ایران کے چابہار بندرگاہ میں 2018 سے ہی انڈیا ورک کرتا آیا ہے اور اب ایران کے ساتھ ہسٹوریک ڈیل سائن کرتے ہوئے اگلے دس سالوں تک چابہار پورٹ کو آپریٹ کرنے کے ادھکار بھارت نے لے لیا ہے یہ کافی زیادہ اسٹریٹیجیک لوکیشن پر بنا ہوا بندرگاہ ہے یہ پاکستان کے کافی زیادہ پاس ہے بھارت کو افغانستان میں یا دوسرے دیشوں میں جو بھی سامان بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے لئے پاکستان کے اندر روڈز کا سہرہ لیے بینا ہی اس بندرگاہ کے تھرو اپنے کاموں کو انڈیا انجام دے سکتا ہے اسی لئے یہ ڈیل کی گئی ہے ساتھ ہی وہ پاکستان کے آس پاس چائنا کے بڑھتے انفلوینس کو بھی ٹیکل کرنے کی کوشش اس مووو کے تھرو کرے گا انڈیا کی یہ ڈیل کمپلیٹ ہوتے ہی امریکہ کو مرچی لگ گئی اور اس نے سینکشنز کی دھمکی دے ڈالی پھر بھی دوستو اسرائیل اور امریکہ کے سمرتھک اپنے دیش میں موجود ہیں یہ لوگ کیول اسرائیل اور امریکہ کا اس لئے سمرتھن کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر اتیچار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو سو دوستو سال پہلے جب انگریزوں نے بھارت کو حلام بنائے ہوئا تھا تو یہی یوروپیانز جب بھارت پر قبضہ کیے ہوئے تھے تو یہ لوگ بھارت میں ان لوگوں کا سمرتھن کرتے تھے ایسی بہت ساری اسٹریہ پڑھ سکتے ہیں ایسے لوگ نہ صرف انگریزوں کا سمرتھن کرتے تھے بلکہ ان کے لئے جاسوسی بھی کیا کرتے تھے دیرے دیرے وقت بدلہ بھارت آزاد ہو گیا تو بھی آج یہ لوگ انہی کا سمرتھن کر رہے ہیں دوستو اب اگلی اپ ڈیٹ اُتھری غازہ کے جبلیہ سے جبلیہ نام کی جگہ پر اسرائیل نے آلریڈی بہت زیادہ اتیچار کیا اور اسے تباہ کر دیا تھا اس کا انفرسٹرکچر بری طریقے سے پرباویت ہو گیا تھا اس کے بعد اسرائیلی سینہ نے اس جگہ کو کھالی کر دیا وہاں پر بہت زیادہ اتیچار ہوا لوگوں کی جانے گئیں اسرائیلی سینہ دکشیر میں آگئی تھی اور یہاں پر رفا شہر میں اپنے حملے کر رہی تھی لیکن پھر جب فلسطین کے لوگ رفا سے بچ کر واپس غازہ کے اتری بھاگوں میں جانے لگے وہاں پر بھلے ہی رہنے کی جگہ صحیح نہیں ہے لیکن یہاں پر اسرائیلی آرمی سے بچنے کے لئے انہیں ایسا کرنا پڑا دس دن کے اندر چھ لاکھ فلسطینی رفا کو کھالی کر چکے ہیں اور اتری غازہ کے الگ الگ شہروں میں چلے گئے ہیں تو اسرائیلی سینہ واپس سے اتری علاقے میں لوٹنے لگی اور جبلیہ پر حملہ کرنے لگی یہاں پر اسرائیلی سینہ نے کہا کہ ہماس واپس آگیا ہے اور وہ ہمارے اوپر حملے کر سکتا ہے اور ہماس نے حملہ کیا بھی انہوں نے حملہ کر کے کئی اسرائیلی سینکوں کی جان جیوالیا میں لے لی یہ لیٹسٹ حملہ ہے جس میں ایک بار میں ایکسپلوسیو سے ہی پانچ اسرائیلی سینکوں مارے گئے یعنی دوستو غازہ کا کوئی بھی شہر سرکشت نہیں ہے فلسطین کے لوگ جہاں جاتے ہیں اسرائیلی آرمی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچتی ہے اور ان کی تلنا ہی ہماس سے کر دیتی ہے مطلب اسرائیل کو غازہ میں کوئی بھی موف کرتا ہوا کوئی بھی جیویت انسان اگر دکھتا ہے تو وہ اسے ہماس کا آدمی نظر آتا ہے جس کے بعد وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ ارے ہم سے غلطی ہوگی وہ تو ویدیش کا یونیٹڈ نیشن کا انسان تھا اور ہم نے اس پر حملہ کر دیا بعد میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں اور دنیا اتنی زیادہ دوگلی ہے کہ انہیں معاف بھی کر دیتی ہے دوستو امریکہ کے کئی لوگوں کی جان اسرائیل فرسطین کی اس لڑائی میں گئی ہے کیونکہ اسرائیل اپنے حملے میں کسی کی نیشنالٹی یا کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے سے نہیں چھوک رہا ہے کچھ دن پہلے اسرائیل نے کئی چرچوں کے اوپر بھی حملہ کر دیا تھا غازہ پٹی میں کرسٹین کی بڑی آبادی رہا کرتی تھی ان کے چرچز کو ڈسٹرائی کیا گیا اور بہت سارے عیسائیوں کی بھی ہتیا ہوئی امریکہ اور یوروپ کے دیشوں کو اس پر بھی فرق نہیں پڑا دوستو ابھی تک میں اور دنیا کے بہت سارے لوگ نیتنیاہو کو آتنکوادی کہتے تھے کیونکہ اس نے فلسطین کے لوگوں پر بہت سارے آتنکی حملے کیے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو بائیڈن کو بھی آتنکوادی کہا جائے کیونکہ جو بائیڈن اگر چاہتا تو اسرائیل اتنے زیادہ حملے نہیں کر سکتا تھا نہ اتنے زیادہ عیسائی نہ اتنے زیادہ یہودی نہ اتنے زیادہ غازہ کے مسلم مطلب اتنی زیادہ جانمال کا لاؤس نہ ہوتا اگر کیول ایک انسان یا نہیں جو بائیڈن یہ چاہتا لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا وہ لگتار بار بار اسرائیل کو billions of dollars کی مدد دیتا گیا اور اسرائیل ان ہتھیاروں سے غازہ کے لوگوں کے اوپر اتیار کرتا گیا اس میں یونائٹڈ نیشن کے ایڈ ورکر دوسرے دیشوں کے سیکیورٹی آفیسرز اور فلسطین کے لوگ تو مارے گئے اس کے بعد اچانک سے جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب ہم اسرائیل کو اتھیار نہیں لیں گے تو سب کو لگا کہ شاید چھے مہینے کے بعد ہی سہی پر جو بائیڈن جاگ چکا ہے اس کے اندر کا انسان جگ گیا ہے اور وہ اب اسرائیل کی اس آتنگواد میں مدد نہیں کرے گا لیکن دو ہفتے کے اندر ہی اسرائیل نے دو تین دھمکیات دی اور امریکہ ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد واپس سے اس نے اسرائیل کو ہتھیار دینے کا اپروول دے دیا ہے اور اسی لئے نہ ہی سیز فائر کے کوئی امید ہے اور نہ ہی اس لڑائی کے رکنے کی کوئی امید ہے کیونکہ امریکہ لگتار اس وار کو پڑھاوا دے رہا ہے